السلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف یار اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے پندرہ ایسے بزنسز کا جو تیس ہزار روپے کی قلیل انویسمنٹ سے شروع ہو سکتے ہیں اور جس سے مہانہ آپ تقریباً ساٹھ ہزار روپے بہ آسانی کما سکتے ہیں ایک نارمل سیل ہونے سے تو جو لوگ انیمپلوئیڈ ہیں یا ڈیلی ویجز پہ ہیں مزدوری کرتے ہیں اور اپنا کام شروع کرنے چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں کہ یہ پندرہ بزنسز ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی بزنس آپ کو سوٹ کرتا ہے اور آپ لوگ شروع کر سکتے ہیں تو آپ ان بزنسز کو ایک چھوٹی انویسمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں کوئی نئے بزنسز نہیں ہیں یہ بزنسز آر ریڈی مارکیٹ میں ہو رہے ہیں صرف آپ کو ریکال کے لیے مطلب آپ کے ذہن نشین کرنے کے لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بزنسز جو ہے آپ اتنی انویسمنٹ سے شروع کر سکتے ہیں صرف اس وجہ سے یہ ویڈیو میں آپ کو مطلب کے آپ کے لیے بنا رہا ہوں چلیے جی چلتے ہیں بزنسز کی طرف کے کون سے پندرہ بزنسز ہیں بغیر وقت ضائع کی نمبر ایک جو بزنس ہے وہ ہے پھولوں کا بزنس نیچرل پھولوں کا بزنس ہے جس میں ہم مالہ وغیرہ خریدتے ہیں یا نیچرل پھول خریدتے ہیں یا گجرے وغیرہ ہو گئے تو یہ جو ہے اس کے لیے کوئی خاص انویسمنٹ نہیں چاہیے ہوتی بلکہ لوگ دکان بھی نہیں لیتے کرائے پہ بلکہ ایک پھٹا لگایا ہوا ہوتا ہے یہ ریڈی پہ جو ہے یہ بزنس شروع کر لیتے ہیں اور ان کی ڈیلی ارننگ ایک نارمل سیل کے حساب سے پانچ ہزار روپے تک ہے اس سے زیادہ بھی ہے لیکن دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار یہ نارمل سیل ہے مطلب پروفٹ ہے ان کا ڈیلی جو ہے تو یہ بزنس آپ جو ہے شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاں جو ہے پھول ایزیلی اویل ہیں یا آپ اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو کوئی خاص انویسمنٹ نہیں ہے نمبر ٹو پہ ہے اچار کا بزنس تو اس میں بھی کوئی خاص انویسمنٹ نہیں چاہیے اگر آپ کے پاس انگریڈینٹس اویلیبل ہیں ایزیلی تو آپ اچار بنا کے اور اس کی پیکنگ کر کے دکانوں پہ سپلائی کر سکتے ہیں اور انیشل سٹیج پہ دکاندار کا پروفٹ اگر آپ بڑھا دیں گے تو وہ آپ کی پروڈکٹ یقیناً رکھے گا اور سیل کرنے کی بھی کوشش کرے گا کیونکہ ہر بندہ جو ہے اپنے پروفٹ کو دیکھتا ہے تو اگر آپ اس کا پروفٹ زیادہ رکھیں گے تو وہ یقیناً آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں جگہ بنا سکتی ہے نمبر تھری پہ ہے جو تیل کا بزنس ہے سر پہ لگاتے ہیں سرسوں کا تیل ہے یہ آپ خرید کے اس کو ڈبیوں میں پیک کر کے یہ آپ دکانداروں کو ریٹیلرز کو دے سکتے ہیں اور اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ اپنا پروفٹ منیمائز کریں اور ان کا پروفٹ انکریز کریں تو وہ آپ کی پروڈکٹ کو پریفر کریں گے اور آپ کی پروڈکٹ کو سیل کریں گے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں دوسرا آپ یہ پیک کر کے خود کا ایک سٹال لگا سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی یہ پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں نمبر فور پہ جو بزنس ہے وہ ہے پیرٹ مطلب کے پرندوں کا بزنس ہے پیرٹ لے لیں یا کبوتر لے لیں تو یہ جو ہے جیسے اسٹریلین پیرٹ ہو گیا یا فیشر جو پیرٹ ہیں یہ بڑے سستے مل جاتے ہیں اور آپ ان کی بریڈنگ کروا کے اور اس طرح جو ہے ان کے بچے جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں اور یہ آپ سائیڈ بزنس کے طور پہ گھر میں شروع کر سکتے ہیں گھر کے کمرے سے ایک کونے سے ایک پنجرہ لے کے اس سے یہ بزنس شروع کیا جا سکتا ہے اس میں آپ کو وقت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی ایک بزنس ہے جو کہ آپ شروع کریں تو یہ ایک اچھی خاصی ارننگ آپ کو دے سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے نمبر فائیو پہ جو ہے وہ مرگیوں کا بزنس ہے دیسی مرگیوں کی بات کر رہا ہوں کچھ اس میں لیئر مرگیاں ہیں جو انڈے دیتی رہتی ہیں اور کچھ ہیں آپ ان کے بچے نکلوا کے اور ان کو میٹ کے طور پہ مطلب کے ان کے گوشت کے طور پہ جو ہے وہ آپ چکن کے گوشت کے طور پہ سیل کر سکتے ہیں یہ کیسے کریں گے اس کے لیے میری ایک ویڈیو ہے کہ آپ تیس ہزار میں مرگیوں کا بزنس جو ہے وہ گھر میں کیسے شروع کر سکتے ہیں تو آپ اگر وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اس میں ہیلپ مل جائے گی کہ تیس ہزار میں کیسے آپ مرگیوں کا بزنس جو ہے وہ اپنے گھر میں شروع کر سکتے ہیں نمبر سکس پہ جی ہے آپ پان اور سگرٹ کا جو ہے وہ ایک کھوکھا یا سٹال لگا سکتے ہیں اور ان کی سیل کے حوالے سے بھی یہی بات ہے پان ہوتا ہے سگرٹ ہوتی ہے یا کم از کم کولڈرنگ بھی رکھ لیتے ہیں تو ان کی سیل کے حساب سے بھی یہ مہانہ ساٹھ ہزار جو ہے وہ بہ آسانی کما لیتے ہیں اس کے علاوہ سردیوں میں سوپ کا بزنس ہے ابلے ہوئے انڈوں کا بزنس ہے یہ بھی آپ چھوٹی سی انویسمنٹ سے شروع کر سکتے ہیں اور نمبر ایٹ پہ آگیا دودھ کی تھنڈی بوتنوں کا بزنس یہ بھی آپ تیس ہزار روپے کی قلیل انویسمنٹ سے شروع کر سکتے ہیں اور بزار میں سیل کر سکتے ہیں ایک ریڈی لگا کے بھی یہ بزنس کیا جا سکتا ہے نمبر نائن پہ ہے جی ناشتے کا بزنس ناشتے میں چاول چنے ہو گئے اور اس کے علاوہ جو ہے نان وغیرہ ہو گئے تو یہ بزنس آپ شروع کر سکتے ہیں اور یہ بھی تیس ہزار روپے کی انویسمنٹ سے انیشیل سٹیٹ پہ شروع ہو جانے والا بزنس ہے اور اس میں پروفٹ بھی الحمدللہ ٹھیک تھاک ہے جو لوگ یہ بزنس کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں وہ ساٹھ ہزار سے زیادہ مہانہ ایزی لی کما لیتے ہیں نارمل سٹیج پہ بھی یہ بزنس کرنے کے بعد نمبر ٹین پہ ہے جی شوارما برگر وغیرہ یہ جو بزنس ہوتا ہے یہ تکہ بوٹی ہو گئی چکن پیس ہو گئے یہ بزنس انیشیل سٹیج پہ آپ شروع کر سکتے ہیں یہ بزنس بھی تیس ہزار روپے کی قلیل انویسمنٹ سے شروع ہو سکتا ہے اور اس میں بھی جیسے وہی ہے کہ آپ جو ہے منتھلی جو ہے اچھا خاصا ارن کر سکتے ہیں مطلب ڈیلی دو ہزار بہ آسانی کما سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر الیون پہ ایک بزنس ہے جو کہ تھوڑا سا انویسمنٹ میں تو زیادہ ہے پچاس ہزار تک اس کی انویسمنٹ ہو سکتی ہے کہ ٹوکا مشین لے اور گھاس کو کٹ کے اس کے بعد مطلب گھاس کو جیسے ٹوکا والی مشین میں ڈال کے کٹا جاتا ہے اور اس کے بعد سیل کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارا ایگری کنٹری ہے اور لوگ جو ہے جانور رکھتے ہیں تو یہ گھاس والا ایک اچھا خاصا بزنس ہے شاید اس کی انویسمنٹ پچاس ہزار تک ہو اگر آپ جنریٹر والی مشین لے لیں اور آپ جو ہے آپ کو جو ہے گھاس بہ آسانی مل جائے مطلب تو یہ ایک بزنس ہے جس میں اچھا خاصا اور اس میں پروفٹ مہانہ ساٹھ ہزار نہیں اس سے کئی گناہ زیادہ ہے لیکن جو ہے اس میں تھوڑی سی جگہ بنانی ڈیفیکلٹ ہے جیسے اگر آپ کی یہ سیل اچھی شروع ہو گئی تو اس کے بعد آسانی سے یہ بزنس آپ کر سکتے ہیں نمبر ٹویلو ریشن سیلڈ جو ہے یہ بزنس آپ کر سکتے ہیں اگر اس بزنس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں تو آپ یہ بزنس جو ہے وہ کر کے جو ہے اتنی ارننگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نمبر تھرٹین پہ جو بزنس ہے وہ آئس کریم کا ہے اگر آپ آئس کریم بنانا جانتے ہیں یا فلودہ بنانا جانتے ہیں تو یہ بزنس جو ہے یہ بھی آپ تیس ہزار کی قلیل اماؤنٹ سے شروع کر سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ کی ارننگ الحمدللہ ٹھیک ہے نمبر فورٹین پہ چائے کا بزنس ہے کہ آپ ٹی سٹال لگا سکتے ہیں اور ایک اچھی ٹی سے اپنا بزنس جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں ٹی پہ جو ہے وہ ہے آپ سبزی کا یا فروٹ کا ٹھیلہ لگا سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو مہانہ ساٹھ ہزار سے زیادہ پروفٹ دے سکتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ تب تک اللہ حافظ